ہر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے اور یقین اگر ہم کسی ولی سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم کسی ولی سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ کلیر ہو جائے کونسپ اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب رب کی طرف سے اسے عطانہ ہو جائے یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اللہ کا ولی مدد بھی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دے کے مدد کرتا ہے تو فرق کیا ہوا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے اور جتنے اولیاء صحابہ انبیاء ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے وہ بھی رب کے محتاج ہیں لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کمالات دیتا ہے پاور دیتا ہے وہ رب کی مرضی اللہ نے جب ولی بنایا دوست بنایا تو دوست کو تو دوست بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے نا تو اس نیت سے خاجہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے ایسی دعا کر دیں ایسی کرم نوازی کروا دیں کہ جو مشکلیں ہیں بگڑا وقت میں ہے کوئی کرز میں ہے کوئی مرض میں ہے آج کل وائرس بھی چلا ہوا ہے آؤ خاجہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے خاجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ذات خاجہ موین و دین تیری ذات خاجہ موین و دین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اچھو المیڈیا کے ناظرین جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتقاف کی نیت کر لیا کریں اندازہ ہوگا کہ درود پاک اور خاص طور پر جب رضی اللہ تعالی عنہا ہے ذرا اندازہ کیجئے گا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو غور کیجئے قیامت کے دن جو نبی پاک کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے گا وہ کتنا بڑا محروم ہوگا ذرا غور کریں آقا کے سوا کون ہے جس نے شفاعت کرنی ہے نبی پاک کے سوا کون ہے جس نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے پیاسے ہوں گے تو آبِ کاؤسر کے جام کس نے پلانے ہیں کل سرات سے پار کس نے لگانا ہے ہر مقام پر سرولے کائنات نے کام تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن نبی پاک کا دیداری نہیں کر سکے گا جب دیدار نہیں کر سکے گا تو باقی کام تو بات کی بات ہے نا